لالو یادو کو حال ہی میں چارہ گھٹالے میں سپریم پورٹ سے تھوڑی سی راحت ملی ہے راحت ملتے ہی لالو مرزاپور کے پگلہ بابا کے آشرم بہت گئے اور لگ گئے تنتر منتر کی ساتھنا میں یہ تصویر غور سے دیکھ لیجئے یہ لالو یادو کی سب سے حیران کرنے والی تصویر ہے اس تصویر میں لالو پرساد یادو ہے پگلہ بابا ہے اور ایک خاص قسم کی پوجہ ہے پہلے پگلہ بابا نے لالو یادو کو آشروات دیا پھر لالو کو کھیچ کر بابا ایک خاص جگہ لے گئے ایک اوگھڑ کے آشرم میں لالو کیا کر رہی ہے آخر لالو یادو کو کونسی سندھی چاہیے لالو یادو کے تین گھنٹے کے تنتر منتر کا راز کیا ہے ہم آپ کو ایک ایک تصویر دکھائیں گے اور وہ سب کچھ سنائیں گے جو لالو یادو نے یہاں کہا اور سنا بس دیکھتے رہے میزا پر کے پگلہ بابا کے آشرم میں لالو نے قریب تین گھنٹے تک تنتر منتر کیا پوجہ کی اور پوجہ کے بعد جم کر نتیش پر بلسنا شروع ہو گئے دیکھئے لالو یادو جس طرح کے کرمکانٹ کرتے تصویر میں دکھ رہے ہیں اسے دیکھ کر صرف تنتر سادنا ہی کہا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سمسط میں دہانے والے لالو یادو کو یہ کیا ہو گیا ہے لالو آخر کون سا بردان پانی کے لیے آگھر بابا کے آشرم میں آئے ہیں بابا کے آشرم میں موجود پترگاروں کے من میں ہی سوال گئی تھے لیکن لالو کھول کر کچھ بولنا نہیں چاہتے تھے جب بولے تو اشارے اشارے میں کافی کچھ کہہ دیا لالو بھلے ہی بابا کے آشرم میں کھول کر رہی بولے لیکن کیف ہاؤس میں نتیش پر چمکر برسے لالو یادو اپنی میڈیا کے سامنے پہلے تو کھول کر تصویر کی چھوائی لیکن نام پھگلا بابا کا لگا دیا کہا بابا نے جا سکتی تب ہی میڈیا کو بلایا نہیں تو وہ ایسا نہیں چاہتے تھے بابا نے بھی لالو کو آشربات دیا کہا وہ ان کے یہاں پہلے بھی آتے رہے ہیں اور ان کے ششے ہیں لالو یادو قریب تیم گھنٹے تک بابا کے آشرم میں رہے بابا کا آشربات لیا اور چلے گئے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کی کیا لالو کسی بشیش چاہت کو لے کر بابا کا آشرم میں رہے اور اگر ہاں تو لالو کے ٹارگیٹ پر کیا ہے مرزا پور سے آکاش دوبے کے ساتھ بیرو ریپورٹ انجاملز